ایک درد کا درمان ہے ہم درد ہے رمضان مومن کیوں پریشان ہے ہم درد ہے رمضان افتار و سہر کے خودی اسباب بنیں گے اللہ مہربان ہے ہم درد ہے رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و سلام و سیدر امبیاء والمفرین سامیزہ علیت شام جب ماہ رمضان کیامد ہوتی ہے ماہ رمضان کی ابتداء ہو جاتی ہے تو بے شمار مسائل جہاں پہ جنب لیتے ہیں وہاں پر ایک مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں جو ایک نئی نماز عدا کی جاتی ہے جو کہ عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی ہے جسے کہ صلات التراویح کہا جاتا ہے نماز تراویح جسے کہا جاتا ہے تو آیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے بعض حضرات وہ ہیں جو سرے سے اس نماز تراویح کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بعض وہ ہیں جو کہ اس کے تعداد میں کمی کر کے جو رکعات کی تعداد ہے اس میں کمی کر کے بیس سے آٹھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کہاں سے ثابت ہے یہ تمام دلائل الحمدللہ ہم کئی اپنے ویڈیوز کے اندر دے چکے ہیں آج ہم اس بات پر اور اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں اور اس مسئلے پر روشنی ڈال رہے ہیں کہ آیا نماز تراویح مازللہ کوئی نماز ہے ہی نہیں یا نماز تراویح نماز تحجد ہی کو کہا جاتا ہے یا یہ الگ سے ایک مستقل نماز ہے کچھ حضرات وہ ہیں جو اس نماز تراویح کو تحجد کا نام دے کر اس کو الگ سے جو اس کی حیثیت ہے اس سے خالی کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے جدا کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ حضرات تو وہ ہے جو سرے سے نماز تراویح کا انکار کر کے اس کو کوئی مستقل نماز ہی نہیں مانتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مازللہ نماز ہے ہی نہیں اگر یہ ہے تو یا تو یہ تحجد ہے یا پھر سرے سے کوئی نماز نہیں ہے یہ لوگوں کی خام فیالی کی وجہ سے لوگوں کے اندر عام رواج پا چکی ہے جیسا کہ آپ اگر اس صاحب کو سمات کریں گے نماز تراویز سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے کیا مطلب سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے اب جعوید آحمد غازمیندی صاحب ان شخصیات میں سے ان لوگوں میں سے ہے جو منکرین حدیث کے گروہ میں سرے فہرست جن کا نام آتا ہے یہ وہ شخص ہیں جو حدیث پاک کا دنکے کی چوٹ پر مازللہ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس قسم کی سوچ رکھنے والے اس قسم کے نظریات رکھنے والے اور بھی اس کے بہت سارے افراد موجود ہیں بارال وہ حضرات کے جنہوں نے نماز تراویز کو بیس کے بجائے آٹھ پڑھا اور اس کے دلائل دیئے تو اس کا الحمدللہ ہم نے رد بھی کر دیا اور اس کے حوالے سے محدثین کا کیا نظریہ ہے اور وہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ نام نحاد اہل حدیث جو ہے وہ ابھی تک احادیث کے ذخیرہ سے اور محدثین کی آرہ سے محدثین کے نظریات سے واقف ہی نہیں ہوئے کہ محدثین اکرام نے نماز تراویز کی کس طرح فضیلت کو جاگر کیا کس طرح اس کی اہمیت کو جاگر کیا کس طرح نماز تراویز کا ثبوت اپنی اہادیث میں اپنی کتب میں اندر پیش کیا ہے برحل آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نماز تراویز الگ سے کوئی نماز ہے مستقل محدثین اکرام پڑھتے تھے کہ اہادیث میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے اس چیز کا احتمام فرمایا صحابہ کرام نے تابعین تبہ تابعین ایمہ مشتہدین سلفن اور خلفن کے اس چیز کا احتمام کیا گیا یا معاذ اللہ یہ کہہ کر کہ یہ سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے یہ کہہ کر ان بزرگوں نے رد کیا یہ دیکھتے ہیں یہ میرے سامنے ترمیزی شریف موجود ہے اس میں امام ترمیزی رحمت اللہ تعالی جہاں پہ ایک باب قائم کرتے ہیں جو کہ ہم نے کئی اپنے سارے ویڈیوز میں یارج کر دیا تھا کہ یہ محدثین اکرام کا طریقہ کار ہے یہ ان کا انداز ہے کہ جب وہ اہادیث کو تاجیت کے بارے میں لے آتے ہیں تو وہ وہاں باب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ الگ سے قائم کرتے ہیں ان کے لیے جو ہیڈنگ ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے اور جہاں پہ ترابیح کے لیے جو اہادیث لاتے ہیں تو ان کے لیے ٹائٹل اور مزامین الگ ہوا کرتے ہیں اب یہاں پہ چونکہ ترابیح کے زمن میں یہ باب لائے جا رہا ہے تو اس پہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باب ماجہا فی قیام شہر رمضان یہ باب جو ہے وہ لائے گیا ہے رمضان شریف کے مہینے میں راتوں کو قیام کرنے کے حوالے سے یہاں پہ ایک قول حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا لاتے ہیں وہ فرماتے ہیں قال شافعیو وtalk peu ادرکتو ببلد انا مکة یصلون ایشرین رکعتن حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز ترابیح الگ سے ایک مستقل نماز ہے اور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوت سنبھالا ہے اپنے شہر میں شہر مکہ میں تو میں نے یہاں پہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے یہاں پہ بیس رکعت نماز تراوی ادا کیا کرتے ہیں نماز تراوی پڑھا کرتے ہیں ورنہ امام شافی رحمت اللہ کو پتا تھا کہ نماز تحجد ایک الگ سے نماز ہے اس کی آٹھ رکعتیں ہوتی ہیں وہ کس وقت پڑھی جاتی ہے اور اس کے لیے بھی وہ احتمام کیا کرتے تھے اور اسی طرح وہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نماز تراوی الگ سے ایک نماز ہے اس کی رکعتیں کتنی ہیں اس کے لیے احتمام کیسا کرنا ہے اس کو جماعت سے پڑھنا ہے یا بغیر جماعت کے پڑھنا ہے اکیلے میں پڑھنا ہے یا مسجد میں جا کے پڑھنا ہے تو یہ ترمیزی شریف میرے سامنے موجود ہے سفر نمبر دو سو اکیس کتاب السوم اور باب نمبر ہے باب جو ہے وہ ہے باب ماجہ فی قیام شہر رمضان یہاں پر جو ہے وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نقل کیا پھر اسی طرح اگر مرقات المفاتح فاظ میں لکھا کہ فرماتے ہیں کہ باب و قیام شہر رمضان یہ اصل جو مشکات المصابی ہے اس کا باب ہے اور پھر یہاں پر جو ملالکاری رحمت اللہ علیہ لاتے ہیں آپ فرماتے ہیں باب و قیام شہر رمضان اس کے نیچے آپ ایک سرخی کی طور پر ایک باب کی جو وضاحت ہیں جو مین مین پوائنٹس ہیں اس کو آپ ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں اے قیام لیالی ہے و احیائیہ بالعبادت من صلاة التراویح اور یہاں پر یہ بھی میں الحمدللہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مشکات المصابی ہیں ملالکاری رحمت اللہ تعالی یہاں پر یہ جو ہے یہ تراویح کا باب قائم کر رہے ہیں ورنہ جو تحجد کا باب ہے اس کے لئے ہم الگ سے ایک ویڈیو برا چکے ہیں کہ اس کے لئے محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس میں باب و صلاة اللہ علیہ یا اس طرح کی جو دیگر عبارات ہیں باب و قیام اللہ علیہ اس طرح کی عبارات وہ لے آتے ہیں جیسا کہ اگر اس باب میں دیکھا جائے جو کہ تحجد کے حوالے سے لائے گیا مشکات شریف میں تو اس میں صاحب مشکات نے لکھا کہ باب و صلاة اللہ علیہ باب نمبر اکتیس ہے اور ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو اپنی شرم مرقات المفاتی میں ذکر کیا تو فرماتے ہیں باب و صلاة اللہ اے فی قیام اللہ منت تحجد وغیر ہی وہ ایک الگ بحث ہے الگ ایک ڈسکس ہونے کا معاملہ ہے الگ بحث کرنے کا معاملہ ہے قائم کیا اور اس کے نیچے آپ نے باقاعدہ اس کی وضاعت بھی کر دی فرما کہ من صلاة تراویہ ہے صلاة تراویہ کے حوالے سے اس میں بحث کرنی ہے یہ صفحہ نمبر تین سو بتیس ہے جل نمبر تین ہے اسی شرم میں آگے چل کے ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے جس انداز میں وضاعت کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر تین سو چوالیس ہے اور یہاں پہ ابن تیمیہ جو کہ علماء وحابیہ کا سرگروہ ہے اور جسے بانی مانا جاتا ہے جسے سرپرست عالم مانا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے سم اکان تائفتم من السلفی یقومون باربعین رکعتن وہ ہے حضرت آپ تو بیس کا انکار کر رہے ہیں آپ تو سرے سے نماز تراویہ کا انکار کر رہے ہیں آپ کا جو پیشواہ ہے آپ کا جو بانی ہے جماعت کا وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بعض علماء بعض حضرات ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہ نے نماز تراویہ کو چالیس رکعت میں پڑا ہے وَيُوْتِرُونَ بِسَلَاسِن اور فرمائے کہ اس کو تاق کیا کرتے تھے نمازِ وِتر کے ساتھ وَآخَرُونَ بِسِتْعُونَ وَسَلَاسِنَ اور کہا کہ چلیں آپ چالیس کو نہیں مان لیتے تو اس سے کم تعداد آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور کچھ حضرات ایسے بھی گزرے ہیں جو کہ چھتیس رکعتیں پڑھا کرتے تھے وَأُوْتِرُونَ بِسَلَاسِن اور وہ وِتر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تاق کر دیا کرتے تھے تیر رکعت وِتر پڑھ کے اب یہاں پر آپ تو سرے سے نمازِ تراویی کا انکار کرنے چلے تھے تو یہاں پر دو حضرت وہ بندہ جس کو آپ پیشوہ مانتے ہیں جس کو آپ سربراہ مانتے ہیں جس کو آپ بانی مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چالیس بھی پڑھا کرتے تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو چھتیس بھی پڑھا کرتے تھے آپ تو بیس کے ہی قائل نہیں ہیں آپ تو سرے سے نمازِ تراویی کی قائل نہیں ہیں برحال یہ ایک ہو گئی بات اب پھر میں جو غامدی ذہن کی سوچ رکھنے والے افراد ہیں میں ان کی بارگاہ میں بھی ارز کروں گا کہ کچھ خدا کا خوف کر لیں کچھ احادیث کو پڑھ لیں اور پھر جا کے بات کریں کہ مہدیسین اکرام نے کیا لکھا ہے تو کیا نہیں لکھا اب یہاں پہ دیکھئے کہ آپ نے کہا کہ نمازِ تراویی سرے سے کوئی نماز نہیں دیئے تو یہ مسلم شریف میرے ہاتھ میں ہے جو سیاہ ستہ میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑی مستمد معتمد علیہ کتاب مانی جاتی ہے باب نمبر پچیس ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا آپ فرماتے ہیں باب ترغیب فی قیام رمضان وَهُوَ التراویح یار اس قدر واضح الفاظ میں اس قدر واضح انداز میں جو مہدیسین اکرام نے ہم تک آپ تک یہ باتیں پہنچائی ہیں اس سے بڑھ کر کوئی اور آپ کو انداز چاہیے اس سے بڑھ کر اور کون سے واضح الفاظ ہونے چاہیے جو مہدیسین اکرام نے ہم تک پہنچائیں آپ فرماتے ہیں کہ باب ترغیب فی قیام رمضان وَهُوَ التراویح اس کا مقصد ہے کہ نماز تراویح باگاعدہ سے ایک مستقل نماز ہے جو اللہ کی پیارے حبیب علیہ السلام سے ثابت ہے جو صحابہ اکرام سے ثابت ہے خلفاء راشدین سے ثابت ہے ایمہ مشتہدین سے ثابت ہے ایسا نہیں ہے کہ دو جملوں میں یہ کہہ کر کہ نہیں جی طرح ماظ اللہ صلاة التراویح کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ تو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے یہ جملے کہہ کر جان چھڑا دینا اور میں عوام الناس سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں سے جو کہ عربی کی گرامہ سے الف بے سے بھی واقف نہیں ہے اور عربی کی عوجت سے بھی واقف نہیں ہے قرآن و حدیث کے جو ہے نا روف تحجی سے بھی واقف نہیں ہے آپ ان کی تقریریں سن کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں خدا رہ حدیثوں کو پڑھ دیا کریں وہ محدثین اکرام جن کی خدمات ہیں جنہوں نے محنتیں مشکتیں برداشت کی اور ہم تک دین پہنچایا ان کو پڑھیں ان کو سنیں دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں فرمایا کہ پورا پورا باب انہوں نے قائم کیا ہے ترابی کی حوالے سے اور آپ دو جملے میں یہ کہہ کر کہ نماز ترابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے اور پھر اسی طرح یہ مسلم شریف میرے سامنے موجود تھی اب اس میں باب نمبر پچیس ہے اگر آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں گے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے آپ نے نہ صرف باب قائم کیا بلکہ باب سے پہلے ایک ٹائٹل ہوتا ہے جسے کتاب کہا جاتا ہے تو یہاں پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہ صرف باب میں نماز ترابی کو واضح کیا بلکہ فرمایا اس کے نیچے پہلا پہلا باب جو قائم کیا اس میں فرمایا کہ باب فضر منقام رمضان اس شخص کی فضیلت جو کہ رحمت اللہ علیہ شریف میں قیام کرتا ہے اب کوئی شخص کہے نہیں جی یہ تو تحجد ہی ہے آپ بار بار ترابی ترابی کہہ رہے ہیں اس کو جو کہ تحجد ہے یہ الگ سے کوئی نماز نہیں ہے تو میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنا چاہوں گا یہی بخاری شریف ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب نمبر انیس جو قائم کیا ہے تو اس کی ہائیڈنگ لی ہے کتاب التحجد اور یہ آپ کا شبہ دور کرنے کے لیے آپ کا اعتراض دور کرنے کے لیے کہ ارے بھائی لوگوں کو مغالطے میں نہ ڈالو لوگوں کے ذہنوں کو خراب نہ کرو لوگوں کے ذہنوں کے اور ان کی عقائد کو فسادات کا شکار نہ بناو کہ کتاب التحجد سے ہم جو بیان کرنے جارے ہیں وہ تحجد ہی کی بات ہوگی یہ باب نمبر انیس ہے اور اس میں پہلا باب ہے باب التحجد بن لیل دوسرا باب ہے باب و فضل قیام اللیل پھر اسی طرح ہم فرمایا کہ تحجد الگ چیز ہے اب ہم جو اکتیس ماہ باب جو قائم کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہے کتاب و صلات التراویح اگر اس سے بڑھ کر اور کوئی آپ واضح عبارت چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کہاں سے پیش کریں بخاری شریف سے پیش کر دیا مسلم شریف سے پیش کر دیا ترمیزی شریف سے پیش کر دیا میں قاتل مفادی سے مشقاتل مسابی سے پیش کر دیا اور پھر اور تو اور وہ حضرت صاحب جس کو آپ اپنا پیش ہوا اور بانی مانتے ہیں وہ علامہ ابن تیمیہ اس کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر دیئے اس سے بڑھ کر اور کیا واضح آپ کو انداز چاہیے اور عبارات چاہیے برحال اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین کی سمجھ و فہمت آ فرمائے ہمیں پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت کے اوپر خلفاء راشدین صحابہ کرام اہل بیت کرام کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کی خوب خوب سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائے سید المرسلی